بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آمین سم آمین آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جادو سے محفوظ رہنے کا وظیفہ ہے کہ کوئی آپ کے پر جادو یا خدا نہ خاصتہ کوئی تعویز وغیرہ نہ کر سکے آپ نے جس کسی کے اوپر خدا نہ خاصتہ جادو ہوا ہو تو یا کوئی کسی نے تعویز کیا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے یا جادوی سہر کی وجہ سے وہ لہچاری کا مرض اس کے اندر آ گیا ہو یا کوئی تکلیف اس کے ساتھ ہوتی ہو ٹھیک ہے تو آپ میں کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد با وزور جائے نماز پر بیٹھ کر گیارہ مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھے سور اخلاص سور فلق سور ناس گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنا بھی کسی پر جادو ہے وہ سب ٹوٹ جائے گا وہ دعا پڑھ کے آپ نے پھر بعد میں بھی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور جس پر جادو ہوا ہے جس پر جادو ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے پھوک ماہ دینی ہے اور ایک چھڑی لینی ہے یعنی کہ چاہے آپ فٹا لینے سکیل لینے چھڑی لینے کوئی ایسی چیز لینے جس کا اس عمال نہ پہلے کیا گیا ہو اور چاہے درخت کی کوئی چھڑی لینے تو آپ نے وہ چھڑی تین مرتبہ وہ چھڑی تین مرتبہ آپ نے ہلکی ہلکی اس کو جس پر جادو ہے اور جس پر کسی نے تعویز وغیرہ کروایا ہے وہ اس کے ذریعے اثر ہیں اس پر ماریں تو انشاءاللہ جتنا بھی جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دفعہ یہ عمل نازمان کریں آپ جو میرا بھائی بہن یہ سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ صبح ہی یہ قام کریں عمل کر کے اپنے اوپر بھی تم کریں اپنے گھر والوں میں سے کسی کے دویے ایسا کوئی مسئلہ ہے اس پر بھی کریں لیکن اپنی حفاظت کے لئے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں اسی جیسا اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میرے علم کو پھیلانے میں مدد کریں تاکہ آپ کی طرح اگر کوئی اروبی مجھے